آؤ مدنی پرفلے میں ہم کرے مل کر سفر سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ رہے ہیں آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبنوں چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ ذکلت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرار مقابلے میں اور وہ پورے لاو لشکر کے ساتھ نازو تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچھا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کو چوس کے روزہ کفتار کر رہے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدن پہ چیتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسلہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مستد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ذات تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سرینور سے سرکھ کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے کشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ جاتے محبوب کی ضربان پہ آج تک ایسی نازوالی دعا کسی نے نہیں کیے جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت نے کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تحلق حاضح الاسابہ لم توبت فی الارض عبادہ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لیں دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہِ ابو کبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور ذل مجار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طاعت کے بازاروں میں پتھر کھا تھا کہ جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں پچھتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں میرے بدن کی اوپر پڑتی ہوئی اوجرییاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گدار میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونا سینِ حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک کے کر کے چن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ بٹھی برجماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لاکہ رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کرے گا ان طولت فاضح الاسعبہ لم توبت فل ارض عبادہ نام کے ڈھنکے بچانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گو یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق جا رہی ہے سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق پر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا حضور کے چہرے پہ مسکراہت تھی حضور مسکراہتے ہیں وہ فرمایا اب شریابہ بکر حاضر جبریل آخذم بے انان فر سے ہی ابو بکر بشارہ تو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آگئے یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور چابر قوتوں کا موت توڑ کے رکھ دیا حضرت علی المتضا روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلواز کھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو باصلے چہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر دوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پہشانی سجدے میں رکھی ہوئی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پہشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر اور پھر دشمن کی سفوں میں کود گیا میں نے ایک کافر کو باصلے جہنم کیا پھر زیارت کے لیے واپس آیا دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر لکھا ہوا اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیز یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پہشانی میں پھر گیا پھر آیا کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا حرمایا پھر حضور نے تلوان تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جگ میں کود پڑے لوگ بھڑ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفحہ میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجھالا کیا جا سکتا ہے آج چھپن ستامن اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجار آؤ اس کے حضور جھکو اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا سجدہ اس کو قوت دیتا ہے تو راز فن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا غاز کھا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرہ زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سہر سے جاوے دا ہو جا گزر جا بند کے سہلے تندر کوہ و بیابان سے گلستہ راہ میں آئے تو جوے نغمہ کھا ہو جا مالک کے حضور جب بندہ اجت سے سر چھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ